قبی بن نکاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ کسرت سے آپ پر درود بیجو درود شریف کی کسرت چاہتا ہوں تو میں آپ پر درود بیجنے کے لیے اپنے اوقات میں سے کتنا وقت مختص کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا آپ چاہیں صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے اوقات میں سے چوتہ حصہ آپ پر درود بیجنے کے لیے مختص کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مرضی فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں اپنے تباہ وقت میں سے آدھا وقت آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے مختص کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیزے تمہاری مرضی ہو لیکن اگر تم زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہوگا صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا پھر میں اپنے پورے وقت میں سے دو تہائی وقت آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے مختص کروں گا فرمایا تمہاری مرضی مگر اور زیادہ کرو تو بہتر ہے صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تمہیں اپنا تمام وقت درود شریف پڑھنے کے لیے مختص کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَنْ يَكْفِي هَمَّكَ وَيُكَفِّرُ لَكَذَمَّكَ یہ درود شریف جو تم کسرت سے پڑھو گے یہ تمہارے غموں کو دور کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو ماف کر دے گا اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ تمام اوقات درود شریف کیلئے مختص کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان درود شریف پڑھنے کے لیے فرض نماز بھی چھوڑ دے فرائض ادا کرنا ضروری ہے حقوق العباد ادا کرنا بھی ضروری ہے حلال کمائی کے لیے وقت صرف کرنے کی بھی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو فارغ اوقات ہیں اس کے بارے میں صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں اپنے تمام اوقات درود شریف پڑھنے کے لیے مختص کروں گا اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ تمہاری پریشانیہ اور مشکلات دور ہو جائیں گے اور گناہ ماف ہو جائیں گے